السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی بیلکم ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پیشن اینٹرینٹس میں بیوز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ اپنی سمپل سی ونٹر لپ کے روٹین شیئر کروں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے لپس کو کس طرح پلپی پنگ اور ٹین فری بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے قوزز کو ڈسکس کریں گے کہ ہماری لپس بلیک کیوں ہوتے ہیں ٹین ہونے کی کیا وجہ ہوتا ہے پھر ہم اس کے ٹیٹمنٹ کی طرف چلیں گے نمبر ون پر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ قوزز کیا ہوتی ہیں ہمارے لپس کو بلیک ہونے کی سب سے بڑی وجہ کہ ہم سردیوں میں ڈھوپ میں بیٹھتے ہیں جس کے بیرے سے ہمارے لپس ٹین ہو جاتے ہیں بلیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سردیوں میں ہم پانی بینے اپسان نہیں کرتے ہیں ہماری بوڈی کو دس سے بارہ گلاس پرپر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو نیم گرم پانی کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر ثری ہم بہت زیادہ لپس ٹک کا یوز کرتے ہیں لپلوز کا یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے ہمارے لپس کے خراب ہونے میں چلیں جی اب ہم چلتے ہیں ٹیٹمنٹ کی جانب کے سب سے پہلے ہم اپنے لپس کو ہلکی ہلکی ڈیٹ سکرن ریموو کریں گے اپنے دودھ پرش کو ہم اپنے لپس کے اوپر ہلکا سا پھیل لیں گے سٹیپ نمبر ٹو میں ہم اپنا سکرپ تیار کریں گے جس کے لئے جو ہم انگریڈینٹ چاہیئے وہ میں نے منشن کر دی ہیں 1 ٹیپل سپون آپ کو شگر چاہیئے 2 ایویان کیپسول چاہیئے جو کا وائیڈامین ای کے کیپسول ہے اور کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو ایسیلی مل سکتے ہیں 50 سارٹ روپے کا ایک مطلب پتہ جسے بولتے ہیں اور ایک چھٹکی آپ کو کوئی بھی ریڈ پوڈ کلر چاہیئے اس کے علاوہ ہاف ٹیو سپون آپ نے ایلویرا جیل یوز کر لینا ہے تو ان سب انگریڈینٹ کو اپنے بول کے اندر ڈال کر مکس کر لینا ہے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ کا جو اچھا سکرپ ہے وہ تیار ہو جائے گا اس سکرپ کو آپ لوگ ایک مہینے تک یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیپک اندر ڈال کر اپنے فریج میں رکھ لیجئے اس طرح سے یہ بلکل ٹھیک رہے گا اور آپ ہفتے کے اندر دو سے تین بار اس سکرپ کو اپنے لپس کے اوپر رب کر سکتی ہیں تو میں یہاں پر ساری چیزوں کو اسیمبل کرنے لگی ہوں ایک بول کے اندر ڈال کر میں نے ہر چیز کے اوپر مکس کر لی ہے وائٹامین ای کے کیپسل آپ کو انہیں کینسی ویرے سے کٹ کر کے اس کے اندر کا جو جو لوگ ویڈیو مٹیریل ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور باہر کا جو چھلکا وغیرہ ہے وہ ہم نے ریموف کر دینا ہے میں اپنے سکرپ کو اپنے لپس کے پر رب کر رہی ہوں رب کرنے کے بعد آپ نے اس کو واش کر دینا ہے نمبر ثری سٹیپ جو نیکس سٹیپ ہے اس کے اندر ہم نے اپنا اوئل پریپیئر کرنا ہے یہ اوئل ہماری سردیوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا فائدہ بن ثابت ہوگا ہماری لپس کو ریٹ کرے گا پنگ کرے گا اس کے علاوہ مویسٹرائز کرے گا ٹین ہی ہونے دے گا تو اس کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے وہ ہیں ایک آپ نے ٹیبل سپون جنسی ہے وہ آلماڈ آئل سے لے لینی ہے جسے ہم روگنے بادام بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ دو آپ لوگوں نے ای بی آن کیپسل لے لینے ہیں جو وائٹیمین ای کے کیپسل ہیں اس کے علاوہ پان ٹیبل سپون آپ نے اولیف آئل لینا ہے اور ان تین اور انگریڈینٹس اس کو آپ نے کسی بوٹل کے اندر ڈال کر ہلکا سا مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس ون مند تک کسی لئے سٹور کر سکتی ہیں اور یوز کر سکتی ہیں یہ آئل آپ کے لپس کو بہت زیادہ مویسٹرائز رکھے گا سردیوں کے اندر پنگ کرے گا اور اس کی جو ڈاکنس ہے وہ ختم کرے گا یہ بہت زیادہ اچھا آئل ہے کیونکہ سارے کے سارے آئل ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے میں یہ آئل بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے لپس کو پنک پلپی اور ٹین فری بنانا تو اس آئل کو لاز بھی یوز کیجئے آپ دن کے اندر ایک سے دو اپا اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کے زیادہ مٹپا بھی چاہتی ہیں یہ بہت زیادہ اچھا آئل ہے امید کرتی ہوں آپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کا نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا اور نیکس لسٹوپی پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی سی نئے ویڈیو میں نئے فیشن آئیڈیاز کے ساتھ نئے ریمیڈیز کے ساتھ تب تب کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ